کیدائی وانج کے کبران دیاں مٹیاں چٹرنا ٹورپ میں کہیں کولو تبیر تر رکھاں کو کھنا لکھاں میں ٹورپ میں پہلا کام تویں کہڑا کرنا ہے یا ذکرون اللہ سڑھ کئی نو مارنا ہی اب بولو تو اے اسے ویلے یاد کئی نو کرنا ہی اللہ دی پاک پیغمبر جنگ اوہ تُو فارغوں کے بیٹھے ہیں اس وقت اجے تک ابو سفیان حالتِ کفر دے اندھا گئے اجہ اسلام کا بول کوئی نہیں سکیتا اللہ دی پاک پیغمبر تشریف فرمائن سجی پاسے ابو بکر ستی کے خبے پاسے عمر فارغ رضی اللہ تعالی عنو ہمائے اللہ دی پاک پیغمبر اُنہا نو اکسرہ دیانیار ایک میرا سجی آنکھے تے دوچہ مائے محمد دی کھبی آنکھے ایک میرا سجا بازو ہے تے دوچہ میرا کھبا بازو ہے اللہ دی پاک پیغمبر تے دندان مبارک اسے جنگ دے اندر شہید ہوئے اے سامنے آلے دو دند جڑے اللہ دی پاک پیغمبر تے سر مقدس دے اندر ایک زالیم کا پھرنے پتھر مارے آئے اللہ دی پاک پیغمبر ایک کھائی اچھ ڈٹھے انتائے سامنے آلے دو دند تھوڑ جائے پھوڑ گائے ترٹ گائے تیرے میرے دند ترٹن تا حسن غیب ووہیں گائے محمد دے دند ترٹن اللہ محمد درو تورا حسن نسیم فرما چھوڑیا اللہ دی پاک پیغمبر دچے رہے انور بھی زخمی آئے ای دو دویں بیٹھے انتے ابو صفیان نمو کا مل گیا پہاڑی دو تے چڑھ کے تے اعلان کھلا کریں دے اوہ لو ہو بول آج ساڑے ہو بول دی جی تو ہی ہے تے محمد نا کام ہو گیا ہے آسا تاں جیتے ہیں کہ ساڑے نا لو ہو بولائی تے محمد دا مولا کوئی نہ آئیں لہٰذا جیندے نا لو ہو بول مشکل کو شاہو ہے اوہ دیکان دنیا تے کوئی نہیں لاسکدہ والا آکھیں لگا ماز اللہ محمد پاکل ہویا ودا ہے محمد دیوان ہویا ودا ہے اوہ کی دے گیا ہے صدیق جڑیاں ماز اللہ ٹینگا مریندائی محمد دے نا دیاں کی دے گیا ہے عمر جراپنی جرت شجاعت بہدری دیاں للکارہ مریندہ آو جدہ ایک واری اس نے اکل مار کے آکھیں آئے صدیق اکبر تے گمر فاروق اٹھے کے تے انہوں جواب دے میں لگے گئے نا اللہ دے پیغمبر نے دوانوں اشارہ کر کے تے تلے بہا لے آئے اللہ دا پاک پیغمبر پہ فرمائندہ آئے یار تو ساں جواب نہیں دینا اے میں نوں کھلا پھوک دے ایک کئی نوں کھلا پھوک دے اے میرے اتھے کھلا بکواس کرے دا میں نوں کھلا دے ماز اللہ دیوان آئے محمد قضاب ہے تیرا شر آئے آخر کار جدہ دوئی وری حکل ماری ایس والتری وری جدہ حکل ماری ایس تا اس وقت آخر لکا کدے گیا توڑا الہ کدے گیا توڑا مابود کدے گیا توڑے ناریلا الہ اللہ دے جدہ اے گل کی تیئے اس وقت محمد قریمہ کھیا اوڑ چپ کر کے بان دا ویلا نئے اوڑ اٹھیو تے مائیوی توڑے نال رل کے تیہ دھپیاں اوڑ گو آکھن لگا لانال اوززہ والا اوززہ لکو ساڑے نال اوززہ آئی ساڑے نال ہو بولائی ساڑے نال منات آئی ساڑے نال فلانی کرنی علی سرکار آئی تے توڑی کن دو تے ہاتھ رکھن والا اوززہ کو ہی نئی آئے اس وقت اللہ دا پاک پیغمبر کھڑا او کھلو تا تے نال اپنی یارانو یا کھے آ اوڑا چوپ کر کے باندہ ویلہ نئی آئے اوڑا ساڑے یار دی شکایت پیغم دیئے اوڑا اللہ دی شکایت پیغم دیئے محمد دنیا دار دکھتا سای سگدہ مگر اپنے یار دی شکایت سن نئی سگدہ کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا میرا محمد تُو میری شکایت نہ بردائی کرے مائے اللہ تیری شکایت بردائی نہ کرے جتے کوئی میری شکایت پیغم کرے دا ہووهے تُو لَا پاڑ کے دی میری گґھایں definitely چھوڑییاں کارے تے جتے تریکوئی شکایت پیغم کرے دا خواہیت سن نDS مائے زہا پاڑ کے تیری آ سفانین اللہ اللہ محمد کریم نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکن اللہ سادہ مولا ہے تہیو جیہ مولا کافرہ دے نال کوئی نہیں ہے اندو اللہ دا قرآن کے عطا ہے ذالکہ بھی ان اللہ مولا لازین آمنوں وان اللہ کافرین لا مولا لہوں مولا ہمیشہ اللہ جین آمنوں مولا اونا نالوں دے جنہ دے دل جو سنوالا کانوے جیڑے داندوی پنوا کتے ساڑ مائنوں کھلے مرے دے جیڑے کھار اوجڑوا کتے والوی ساڑ مائنوں کھلے مرے دے اللہ کریم فرمایا میرا محمد الرسول اللہ تو سرجی میں ہر کچھ دے کے والوی یاری میرے نال نی بھائی کھلو تے ہو ایک دینا آمن ہے کہ انہ کافران ہوتا ہے محمد قدمہ دنو کروڑا چھوڑے اللہ دے پاک پیغمبر نے والوی یاد کھینو رکھے آئے اب بولو نا یاد کھینو رکھے آئے اللہ رکھے یہ مسلمان دی نشانی آئے کہ کہیں موقع تے ہوئی اسدہ چیتہ بھولئی دا نہیں ہے جیڑا پھلا کے تے کہیں اور پاسے بنجیں انجیں سمجھو مسلمان ہیں آکھو چاہا اسدہ اللہ حمدل اللہ مننہ لے بیٹھے ہیں اسدہ اللہ دی پساندنو پساندن کرنے والے جیڑا نہ کرے اوہ مسلمان اوہ انجیں تا کرو انجیں کی تا کرو جو موڑ تسا جلے کھانوان دا ٹائم آدھا اس لے ٹیٹڑ کرنے شروع جگرے وہ تسا دیو نہیں خیر میرے یہ اہل کتاب ہے کھانوان دے نمبر جدہ آوے مولوی کی وچو تل کر دے راکار چھوڑے دا ہے اللہ فرمائن دا ہے میری پساندنو پساند چکر میں سارے شرک دے کفر دے دروازے بند کر چھوڑے سا تو میری جب پساندنو پساند کر اوہ میں انو اللہ حرمان دی قسمیں تا انو اتنی عزت دے سا کہ اتنی دربار میرے دے اندر جبریل دیوی عزت رہی ہے درکان ہو کے تے اللہ دی پساندنو پساند چکی تس اللہ جنت چھے عزتان ایج دیتین جو آپ کھلا دھائے وَجَعَلَنِ مِنَ الْمُقْرَمِينَ اوہ میں انو اللہ دی قسمیں میں تا اکھی نال ڈٹھی کھلا جتنی عزت اللہ دے دربار جو میں ترکان دیئے اے انتا جبریل نوری دیوی عزت رہی ہے پر شرط اے ہے بندہ دین واسطے پساند اوہ کرے جس نو پساند کون کرے بولو اللہ حرمان دا ہر موقع تے یذکرون اللہ کھلوتا ہیں تردہ پہ ہیں جتھے بھی ہوئے ترابطہ تیرا قید رہا لگا ہے بولو تاول اللہ کریم نے فرمایا جاگ دے بیٹھے ہو تردیاں تے باندیاں تے سوندیاں جدہ بندہ میں نو یاد رکھ دے تول یار میرا بھی وپارے فرمایاں اذکر کم جیڑا میں نو یاد جرکسی میں نو اللہ ہوندی قسمیں اذکر کم میں اللہ ہونو یاد رکسا اتوال اجیہ آتے ہو حیانو حیان ہوندہ ہے جی نو جی ہوندی یہ اللہ فرمائندہ ہے جے توم میں نو یاد رکسے نا تے نظم جے جو میں ستا پہ آن زمین تے تو میں نو یاد رکسے اذکر کم ارشا تے میں اللہ تے نو یاد رکسا اے اللہ سانو یاد کرے تے بھاوے نہ کرے اسا تا اس دا کچھ بھی وگاڑ سکتے نہیں مگر اللہ دی پسندنو پسند کرنے والے دی شان اللہ کا سائندہ ہے کہ دنیا دی نظرہ جبھاوے وہ کمی سائندہ ہے مگر اوہ میرنو پسند کی تی کھلا ہے میری عرشیں نو اس نے پسند کر کے تے زنگی نو نبھاونا شروع کیتا ہے تا والہو دی عزت تے شان میں اتنی گلند کرے نا کہ والہرش برین تے میں بھی اللہ ہو دی تاریفہ دیاں تمہا پاتھ پرے اللہ ہو اللہ ایک چھوٹی جوئی مثال کو انہوں سنائیے اللہ دے پاک پیغمبر نے جدہ اپنی امت نو اللہ دے پیغام سنائے اس وقت پنجاتے بارہتے ستہ نو پسند کرنے والے ہندے دے جو والیٹ پائے گئے انہ نے اکھی آئے ایک کیوئی ہو سکتا ہے کہ اے سارے انو والیٹ کہتے محمد آتا ہے اللہ الہ پڑو چا کلمہ اسلام پڑن والے ہوں ایک باری واتو مدھو نوی سیرو چا پڑو اللہ الہ اللہ اللہ انہاں لوگانے ترہ ترہ دیا عزیات بلیات دے اندر مسلمانانوں دو چار کرنا شروع چا کتا ہے مگر اللہ کریم فرمیندہ آئے جدہ انہاں نے میں اللہ دے پسند نو پسند کر لیا گا ہے میں بھی والوں اتو انہاں دے پسند کرن دا اعلان فرما دیتا اللہ فرمیندہ ہے رضی اللہ انہاں جے ساڑی پسند نو پسند کتا ہے بارزو آنو کیونکہ انہاں نے بھی کئی نو پسند کیتا ہے بولو یار انہاں نے ساڑی پسند نو پسند کیتا ہے تا اساویں انہاں نو پسند کر لیا ہے وال جڑا ساڑیاں نظر دے اندر پسند دیدہ ہو جاوے تو تاہنے جیڑا حضرتیاں نظر چوڑے ونجے والو اٹھو سگدہ نہیں آئے جنہاں نو کرنی آنی سرکار اپنیاں نظریں چوڑے رہ دے ہوئے اوہ کدی وال ساوا سوکھا ہو سگدہ نہیں آئے مگر اللہ کریم فرمیندہ آئے جنہاں نو میں پسند جا کروں تے جی بل فارز ہے میرا پیغمبر بھی آکھیں کہ میں اسنو پسند نہیں کریں دا اللہ فرمیندہ آسان آپنے پیغمبر دی پسند تا تبدیل کر دے نہیں گئے مگر آپنی پسند نو تبدیل ہوانا بولو اللہ دی پاک پیغمبر دی خدمت دی اندر صحابہ آئے آن کے آنکھیں لگ دی یا رسول اللہ جڑے توڑے چچا ہم زیادہ کا تلواشی ہے اون چاندہ ہے کہ میں محمد رسول اللہ کو لوں ماں فی مگلا میں انہاں دے چاچے نو قتل کر کے وڈا گنا کیتا ہے وڈا جرم کیتا ہے محمد سونی تے دل نو وڈا دکھایا ہے تے محمد سونے تے سونے دل نو دکھایا ہے کوئی عام گناہ نہیں آئے تاں تا اللہ دا پاک پیغمبر روندہ بیٹھا گئے تے گے بیٹھا آتا گئے لہے نہ آنا ہوئی تو لا قتلن سب اینہ میں نہ سنا دی دے قریش جے میں اگلے سال تک زندہ ریا تاں میں اگلے سال تک زندہ ریا تاں میں انہ کا فراندہ ستر بندہ سنا دید چھوڑواں گبر نمبر دارت چودری چھوڑ کے جے توڑی میں اس قوم دا ستر بندہ نہ قتل کر لہا اوہ توڑی میرے چچا حمزد قتل دا بدلہ پورا ہو سکتا مگر شرط دو لائن اللہ دا پیغمبر فرمائن دا اگلے سال جے میں جیندہ رہا پہلی شرط دوئی شرط یہ ہے سب ہی نہ مل سنا دی دے قریش ان یہ کمی کمی اورا آم جیا بندہ نہیں میں مارنا بلکہ سنا دی دے قریش بڑے بڑے سردار جوڑ کے تے ستر بندہ میں قتل کرنا ہے دروئی خدا دینے ہو جٹو تھوڑا جیا غور کرے آئے مسئلہ وڑا حال اللہ نے کر دیتا ہے مگر مولویاں دی اکل دی چوتھ جنا وڑے تا وال انا دی اپنی قسمت آئے ورنہ اللہ نے تا قرآن دا ہر مسئلہ وڑا سوکھا بنایا گا ہے اللہ فرمائن دا آئے جڑا قرآن نو سمجھان دی کوشی پیا کہیں دا ہوئے لنا دی یا نا غم سبولانا جڑا قرآن لے پاسے آجاوے اسا ہدایت سارے رسے آسان کر چھوڑے نے آئے تیجے ساڑے قرآن دو تھڑے کے کہیں اور پاسے ویند آئے کدھی کھمکانو لولوم آ لے پاسے کدھی بٹا کل با رہن آ لے پاسے کدھی الکول الجلی آ لے پاسے کدھی المحنت الالموفند آ لے پاسے کدھی تبلیگی نصابت فضائل یا مالت فضائل صدقات آ لے پاسے کدھی اللہ مآم سید ملفوز آ لے پاسے کدھی کاری کلیب اللہ دی الفات کلمات آ لے پاسے چھوڑ دے سارے رپڑانو تے گالنا اللہ چاہیک اللہ دا قرآن اللہ فرمائن دا آئے قرآن نال تو ٹچ گھو جا لنا دی یا نا غم سبولانا میں نو اللہ مانتی کا سمجھا محمدی شریعت میں تیرے واسطے آسان کر چھوڑنی ہے اللہ کریم فرمائن دا آئے اے میرے محبوب محمد رسول اللہ دے الفاظل تے اے اوہ روایت ہے لونج کے پچھ شیخ الحدیثہ کولو جا کے پچھ محدثی نہ کولو اے اوہ روایت ہے جس روایت راوی پانچ سو صحابہ کرامل انہ دے سامنے اللہ دا پاک پیغمبر پہا فرمائن دا آئے لئے نا آنا ہوئی تو لاکو تو لن سب اینا میر سنا دی دے کوریش یہ میں اگلے سال تک جیندہ رہ گیا میں چچا حمزہ دے قتل دا بدلا یہ توڑی ستر بندہ قتل نہ کر لوا اوہ توڑی میں محمد دی قسم پوری نئی آنی یہ محمد دی قسم بھی ہو گئی وال محمد سوڑے دے موئی جو حلفاظ نکلے ہوئے حدیث رسول اللہ بنی کے کوئی نا اب بولو فرمان رسول اللہ بنیا کے کوئی نا بنیا نا جیڑے من دے ہو ہتھ کھڑا کر کے آکھو جیڑے رسول دا فرمان مندن والے ہو جیڑے حدیث دے مون کر نئی ہو جیڑے رسول دی حدیث روم مندن والے ہو یہ الفاظ پیغمبر دی حدیث بانے کے کوئی نا جدہ اللہ دے پیغمبر دے الفاظ آئے مگر یہ تو اللہ کریم نے فرمایا اوہ میرے سونا محمد پاک تیری پاس آت تاہیک دے بدلے ستر پیوں دی آئے مگر میں اللہ نے کے پاس آت کی تاہے کاتب نا علیہ اللہ فرماید ہے تیری پاس آت تاہیک دے بدلے ستر پی مگر میں اللہ دی پاس آت کیا ہے اللہ کریم فرماید ہے میری پاس آت کیا ہے مگر میں اللہ دی پاس آت کیا ہے شکریہ آت کیا ہے شکریہ آت کیا ہے موسیقی 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 صحابہ کرام نو ساکھیا بھئی یار میں نبی پاک نال سلو کرنا چاہنا کسے طریقے نال میرا منیوہ کراؤ اللہ دے پاک پیغمبر نال اُنہا آکھیا بھی گلے ہی بھی کوشش تکرینے ہائیں اُرا اوہی نا تینوہ پولے ٹھوکا تینوہ پولے ٹھوکا ہر ترہیوار ہی ہوندہ ہے میں بھی بڑا برداز کیتا ہے مگر ہون وقت خیال کرے آئے اللہ تا خیری کرے دا یہاں بندہ نہیں نہ کرے دا اللہ کولو ہمیشہ خیری ہی ہوندی ہے توجہ کرو صحابی رسول نے آن کے دس ہے یا رسول اللہ اوہ آمنہ چاند ہے توڑی سو باتج بڑا شدہ روندہ پٹے دا ودا ہے مدینہ دیا گلیاں دے اندر مٹی پائی ودا ہے گلج کپڑا گھتی ودا ہے حال حال پائی ودا ہے بھئی میں بڑا گناہ کر بیٹھا یار کوئی طریقہ دس ہو آجی کہیں طریقے نال میں سوڑے محمد نو منالوا راضی کر لوں آہا اللہ پاک پیغمبر نے فرمایا غیب عنی انواں کو میری اکھیلے سامنے ناوے میں تھو دور ہی رہ کیوں میں اپنے چچا حمزدی لاش نو ڈٹھا ہے اس واسطے ہو سگدہ ہے میں نو او نظر آجاوے تے میں نو اوہ چاچے زخم والتازے نتی بنجا تے کینہی میرے موہ چکو سخت سست الفاظ نا نکل جاوے اس ویہ تو بہتر یہ ہے کہ انواں کو جو میتھو غیب عنی میتھو چھوپ کے رائے غیب دمانا چھوپڑا ہی ہوتا ہے نا ہون اگو صحابہ نو اے اکھنا چاہی دا یہ حضرت ایک کی میں پہ فیصلہ فرمائی دیو جو میتھو دور رہے نظرہ تو دور رہے تو ستہار جاتے حاضر تھے ناظر ہو اوہ بیچارہ کنے بنجے کتھے لوگ کے تو ستہار جاتے حاضر ناظر ہو اوہ جی میں جنائد بغدادی برامت اللہ تعالی بہت بڑا ایک اللہ دا ولی بندہ گزرے اوہ دے ہن خلیفے اوہ نا ایک دے بڑایا اپر گرام بھئی حضرت رو نکھائیں بھئی سانو کئی سال ہو گائیں تو آری گدی تے پیان ہون تسا کوئی میربانی کرو ساڑھے ویج خلافت تقسیم کرو تاکہ ایسا اپڑے اپڑے ہی لاکج خلیفے بڑھ کے بنائیں بڑا عرصہ ہو گیا تو آری پہر دھو دھو کے پی دے رہے ہیں اوہ جنائد بغدادی رحمت اللہ اللہ نے بھنک پہ گئی بھئی خلیفے تھوڑی یہ پار کڑ دے پہ چاندین بھئی سانو وکری وکری گدی مل لے اوہ آئے انہاں فرمایا آبے ٹھیکے تو انہاں خلافت چولا پہوہی نیا انہاں دیتا ہیک کے کبوتر تے ہیک کے کچھوری دیتی انہاں فرمایا آبے اس کبوتر نو اتھے وان کے زبا کر کے لے اوڑے جتھے تو انہاں کوئی ویکھ سرکے نہیں انہاں کہا اللہ باشو یہ ہی کوئی امتحان ہے انہاں جناب نپلئی خلافت جو ڈھیندی پہیا کنا پٹھی چوری نالد کنا انہاں جگاٹے مرنین دیتے جلدی جلدی زبا زبا کر کے تے ہزنا تو رہن دے سامڑے آنکھ لو دے لو جناب اے کبوتر تے سا دیتا یا سا زبا کر کے لے آیا ہے خلافت چولا پوا ہو انہاں گنتری کیتی گردے گردے انہاں کھیار ہیک توڑے میں جا جاں پڑے آنکھ اوہ تھوڑا جی آئی محضور اوہ نوہ کچھ دھیل لگ گئی انتظار کرے دیا کرے دیا کرے دیا آخر کار اوہ جلا راندائینا اوہ ان یہ کبوتر بھی تھے جا لئی ودا آتے چھوڑی لئی ودا اس کبوتر زبا کیتا ان یہ زندہ لے کے آگے اوہ نا سارے انہوں چٹ کر ہمارے ہیں تو اگہ ہی چھے کڑا رہاں ہے تے ہونی چھے کڑی رہی ہو آج تے انہوں کائشہ بل دی نہیں اس واسطے ویکھلے آسطا منٹل لائے آئی تے زبا کر کے آ کھلو تے آہ ویکھو جی تماشا ویکھو انہوں جا آئی کائن لگ دیا آسطا ویکھلو کوئی پگو ہی ڈھٹا پے آئی تے کوئی اور سروٹے پچھو سیر دے دو کہ زبا کر کے لائے آیا ہے آخر کار جس لئے وہ نیڑے آیا نا حضرت جنائد پچھے ہو کرمالی تے انہوں کے بڑے آن یہ سارے تک گاٹہ مروڑ کے آئے کھلو تے انتے تو انہوں جیندہ کب اوٹر لائے ودا ہے او سا کہا حضرت جی تو ساہے آکے آئی بین زبا اتھے کرنا جیتھے تو انہوں کوئی ویکھے میں جیدے ہی کیاں کھوے جو پٹھائی ہویاں تاہی ہوتھیاں نظرہ تمہاں لوک سگیاں ہاں نہیں تو سامنہوں آکے جیتھے تو انہوں ویکھے کوئی نہ میں ہار پردج گیاں مگر دے لے آکے جو ویکھڑا لکھا رہی جدہ اوستو علاوہ پردے علی جا لگتی کائی نہیں تا میں انہوں سبا کیتا اے جیندہ لے کے آئے کھلو تاں او ناک ہے بھئی یار واقعی بندے دا پھال تو ہکو نکلے ہیں باقی سارے کتے دا پورا لائے اس جولہ لہایاں اس نو پوایاں کیونکہ حضرت جنائد بغدادی نے جیڑے ہینا دی صحبت جونجے ہاں سب تو پہلے او دی تربیت تو ہی دی کرن دا ہاں سمجھے دا ہاں کہ دلج بٹھاؤ لا الہ الا اللہ اور پردے چو سوناتے وے کھڑتے جان رہا لکاؤ اے تر لا ہے اللہ دی ولیئی ہو جائے ہوندے جیڑے سبا کی توہید دا دے دے جیڑے توہید دے دشمن ہوئے او اللہ دی ولیئی نہیں ہو سکتے اس وقت اللہ دی رسول نے فرمایا انہوں اکھو میری اکھی دے سامنے نہ آئے مگر صحابہ اکرام پتا ہائی کہ ہر پردے چو وے کھڑا لکاؤ صحابہ اکرام سکوت اختیار فرمایا کہ واقعی پردے چو محمد سونا وے کھڑ دی طاقت نہیں رکھنا اے تہین شان ساڑے محبوب محمد معصوم دی کہ پردے چو وے کھ سگدہ نہیں تے اے انہاں دے حضرہ توری تاں گرمی لگ گے تاں کباری چو پیر ہی پہر کٹی پہر ہوتے رہے جنہیں سب گئے ہیں کبارستان ہے چو پھاتے آپ پڑا رواستے اگاں گئے ہیں تاں بابی اور ہی پہر ہے ہون اگلی گلے نہیں نہیں کیتی بھی لات جو سارے نکلی پہی آئے کو چادر شادری ہوتے آئی ہے ننگی نکلی پہی آئی بس لات نکلی پہی ہے چھے فوٹ گہرے ٹو اے دے ویچ بابا پہ ہے تے لاتوی بہر واتوی نکلی پہی ہے بابا یا کائی اوٹھ دا پوتر ہے جو بہر واتوی بہر کٹی پہ ہے کرام تا بیان کرے نا ہے مگر اے تینو حیاء نہیں آن دا تو تے میں مسلمان تابڑ سکدے ہاں جدہ اللہ دی پسند رو پسند کریے اللہ پسند ہیک جی انہوں کیتا ہے اللہ فرمائی دا ہمیشہ یاد تو میں نو رکھ میں نو اللہ ہون دی قسمیں میں اللہ ہمیشہ تینو یاد نبی علیہ السلام دی خدمت اچھ آمانو تیار ہو گیا حضرت واشی مگر نبی مہترم نے فرمایا انہوں آکھو میری عقید سامنے ناوے اللہ پاک نے فرمایا میرا سونا محمد پاک تو انہوں متے لا تے پاوین اللہ اسا ہوتے نال سلو کر لئے جیڑا ساٹھے موے دھتے آ جائے اسا انہوں روندہ خالی واللہ نہیں دے تو اللہ کریم نے فرمایا اللہ زینہ یزکرون اللہ کی آمن وکودا وعلا جنوبے جیڑا ٹردیاں ہی ذکر کہندہ کرندہ آئے جیڑا بیٹھا ہے تو ہی گلہ کہندیاں پہ کرندہ آئے جیڑا سلطہ پہ آئے پاسا پر تیندہ ہے تو ہی موے جو ذکر کہندہ پہ نکلدہ آئے اچھا باقی اور مغالطہ بوالدہ ایک اٹھ چھوڑا ہے ذکر جیڑا ہے ہاروے لے اللہ دہ کرنا اے کی ہو جی ہے ذکر جیڑا اللہ نو پسند آئے یہ جو اٹھائی سو مڑکیں ہیں دی تصویح ہوئے دے اللہ 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 یہ رٹ لائی رکھے ہی ہو جائے ذکر نو اللہ پسند کرندہ ہے یا کی ہو جائے ذکر نو پسند کرندہ آئے اے ہزار میٹر دی یہ تصویح بڑائی پہ آگا ہے ہزار توری ہمیشہ چلے تصویح نال کرندہ اللہ فرمائندہ ہے میں جو توانو اکھیر رہا ہوتا میرے نال رکھڑائی نے یاد میں نو رکھڑائی نے اچھا میں نو یاد کرندہ ذکر توانو کتھو ملنا آئے اے تصویح دیاں مڑکیں اچھ میرے یاد نہیں آئے اے تا گین گین کے تو ساکو بھارنو یہ دے دے پائے ہو گین گین کے پیسے مزدوری کرن والے نو ہی دے دے پائے ہو اے تا توانو جو دمی دیتا ہے تا بین گینیاں دیتا ہے بے شمار دیتا ہے میرے یا نیم تا تا ساری دنیا ویرال کے گیننا شروع جا کرے تا اللہ تو حسو شمار کر سکتا کوئی نئی آئے میرے نال رابطہ کمی دا رکھڑا ہے کتھو رکھڑا ہے تے کمی کر کے رکھڑا ہے میرے نال یاری لاماندہ طریقہ تا رو کتھو بھیلنا ہے مالویاں کونوں ملنا ہے خان کہیاں تو ملنا ہے دربارنا تو ملنا ہے مفتیاں کونوں ملنا ہے کتھو ملنا ہے اللہ فرمائی دا اب آب 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 اہروں گال مکایندہ پیاموں کے جلدی ہے یہاں یہ نا مو اترائے تھے پھاس کے بیٹھا کیوں وہ وہ چھیک کر دے پھمیں یا اللہ کریم فرمائی دا ہے یہ میرے نال یاری لاماندہ طریقہ تا رو کتھو بھیلنا ہے اللہ نا ہنو نزل نزکرہ و انہا لہوں لحافظون میرے نال رابطہ کرنائی تنزل نزکرہ میں ذکر قرآن بنا کے اتارے ہیں میں لوئے معفود ذکر قرآن بنا کے اتارے ہیں قرآن نال یاری توں چلا تا انہیں سمجھ کے میں تیرے نال یاری لالی ہے یہیں سمجھو اللہ فرمائی دا پہ آئے میری ایک چین پسند جڑا کرنائی دو جائے دا نائے آئے اللہ فرمائی دا تو جوڑ میرے قرآن نال چا پیدا کر میں اللہ تیرے نال جوڑ لالی سا تو میرے قرآن نال جوڑ وانج میری رحمت تیرے نال جوڑ جاؤنی آئے اوہے کھلا ہے میرے محمد الرسول اللہ دی سونی تے پاک مقدس زبان چو حدیث دے الفاظ نکلے گئے مگر جدہ آٹھر قرآن دا آگے آگا ہے آسا پیغمبر نو آگے آگا ہے آپڑی حدیث دا واپس لے لے مگر ساڑے قرآن دا آیا آدھر واپس ہو سکتا کوئی نئی آئے اللہ فرمائنگا ہے یہ پسند توں چا کر میں نو اللہ ہونڈی کا سمیہ آزکر کم میں اللہ آتھنو پسند کر لے سا اے فرماند سایا قرآن کلام اللہ گلیا ہے خود اللہ پاک نے والسنایا رسول اللہ آج پڑھ کے سمجھایا قلیم اللہ آخر دعوانا ان الحمدللہ آخر دعوانا